بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چیدر ریال لائف سٹیڈی آج ہم کلاس ایٹیوٹر سائنس نیشنل بک فونڈیشن میں ٹاپک پڑھیں گے کمپوننٹ آف بزنس پلان یہ چپٹر ہے انٹرپرنیورشپ انڈیجیٹل ایج یونٹ سیکس کسٹومر نیڈز یہ جو بزنس پلان کا پہلا کمپوننٹ ہے یعنی کسٹومر نیڈ کے بنیادی طور پہ اس کا جو کرکس ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ کسٹومر کو کس چیز کی ڈیمانڈ ہے یعنی اس مارکٹ میں وہ چیز آپ نے لانچ کرنی ہے کہ وہ چیز باقی دکنداروں کے پاس نہیں ہو یعنی وہ پروڈکٹ باقی دکنداروں کے پاس نہیں ہو اور آپ اس پروڈکٹ کو لے آئیں اور اس مارکٹ میں پلیس کریں اور سیل کرنا شروع کریں تو یہ ایک ایفیکٹیو بزنس پلان کا حصہ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہی چیز ہم مارکٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں جب بھی آپ کوئی بزنس پلان کرتے ہیں تو اس بزنس پلان میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں تاکہ آپ کا جو بزنس ہے وہ صحیح چل سکے وہ پروموٹ ہو سکے تو اس میں جو پہلا جز ہے کسٹومر نیڈ ہے کہ کسٹومر کو کون سی چیز کی ضرورت ہے کسٹومر نیڈز انالیسس یعنی آپ نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ کسٹومر کی بنیادی ضرورت کیا ہے کسٹومر نیڈز انالیسس دا پروسس آف ایڈنٹیفائنگ دی ریپارمنٹ آف دی کسٹومر ایباؤٹ اپروڈکٹ ار سرویس یعنی جو کسٹومر نیڈ کا مطلب ہے کہ کسٹومر کو بنیادی طور پر کون سی چیز کی ضرورت ہے تاکہ وہ تلاش کرتا رہتا ہے مارکٹ میں جاتا ہے کہ کون سی چیز مجھے شارٹ فاصلے پہ ملے اور آسان قیمت پہ ملے اور کوالیٹی کی چیز ملے دا گول آف کسٹومر نیڈ انالیسس سرویس تو انڈرسٹیند دا مارکٹ گیپ فار ای نیو پروڈکٹ لانچ اینڈ پینیٹریٹ ان دا اگزسٹنگ مارکٹ کہتے دا گول آف کسٹومر یعنی کسٹومر کا منزل کیا ہوتا ہے اس کی دنیا دی ضرورت کیا ہے نیڈ انالیسس کہ وہ اس کو ایک انالیسس کی ضرورت تجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سروی کرے اور اس سروی سے وہ سمجھے دا مارکٹ گیپ یعنی مارکٹ میں وہ جو آپ پروڈکٹ لے رہے ہیں یا مارکٹ میں وہ کونسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ اس چیز کا بزنس شروع کریں فار ای نیو پروڈکٹ یعنی وہ کونسی چیز اس مارکٹ میں گیپ ہے یعنی وہ نہیں ہے لانچ اینڈ پینیٹریٹ ان دا اگزسٹنگ مارکٹ تاکہ آپ مارکٹ کے اندر چلے جائیں مارکٹ انالیسس پروائیڈز ایک کلیر پکچر اسی طرح آپ کو جب مارکٹ کے انالیسس آپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کلیر پکچر دے دیتا ہے پروڈکٹ کے بارے میں اس پروڈکٹ کا ڈیمانڈ کیا ہے ان پروائیڈز ڈا ایویڈنس دیٹھ یور کمپنی کین ایکسپلائیڈ ان ایفیکٹیو مینر کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ پروائیڈ کر سکیں اسی طرح آپ اپنے ایفیکٹیو مینر کے ساتھ یعنی اچھے انداز کے ساتھ آپ کی کمپنی وہ کسٹومر کی جو نیڈ ہے وہ پورا کر سکے تاکہ آپ کی جو بزنیس ہے وہ کمیاب ہو سکے کہتے ہیں جب یہ جو انالیسس آپ کر لیتے ہیں یہ آپ کی جو بزنیس پلین ہے یعنی اس کی فانڈیشن ہے ان کا اس کا بیسک ہے یعنی وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ اپنی مرکیٹنگ جب کریں گے اپنی پروڈکٹ کے تو وہ عمل میں لائیں گے اور ایڈنٹیفائز یور کمپیٹیٹر اسی طرح آپ مرکیٹ میں جو آپ کے ساتھ پیرلل جو آپ کے اس پروڈکٹ کے دکاندار بیٹھے ہوئی ہیں یعنی کمپیٹیٹر بیٹھے ہوئی ہیں اس کا آپ کو ان کی سٹرنگ کا پتہ چلے گا اور ان کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا دوسرا اس میں پروڈکٹ ڈیزائن پروڈکٹ ڈیزائن کا یہ مطلب ہے کہ پروڈکٹ ڈیزائن اس دے پروسیس دیٹھ انوال سٹیپس تو لانچ آ سکسیسفل پروڈکٹ بیسٹ آن یوزر ریپائرمنٹ اینڈ الٹیمیٹلی اکپوائر کسٹومر سیچسفیکشن کہ آپ وہ جو پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بہت امدہ ہو یعنی اگر اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اور کمیاں بھی وہ بنا رہے ہیں لیکن ان کا ڈیزائن ایفیکٹیو نہیں ہے اٹریکٹیو نہیں ہے تو کسٹومر کو وہ زیادہ نظر نہیں آتا اگر آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کا ڈیزائن اچھا ہو تو ہی کسٹومر اس پہ آئے گا اور اس کو خریدے گا تو اس بزنس پلین کا دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کا ڈیزائن اچھا کر لیں جیسے میں نے کہلے کہ جو بھی چیز جو بھی پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کو اچھے انداز میں پیک کریں جس طرح ہم نارمل حالات میں کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ گفٹ کو ہم پیک کرتے ہیں اچھے اچھے ریپر کے ساتھ تاکہ اس کو مزید اس میں نفاست پیدا ہو جائے اور وہ اچھا لگے تو آپ جب پریزنٹ کرتے ہیں تو جو آپ لینے والا ہے آپ دینے والے کو وہ اچھا لگے اسی طرح کوئی بھی پروڈکٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈیزائن اس کا لوگو اس کا اٹریکٹیو ہونا ایک بزنس کا ایک امدہ جز ہے اور اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کا بزنس پلین سکسیسفل ہو تیسرا اس کا جو ٹاپک ہے کوسٹ ایک بزنس پلین انکلوڈ سیٹ اپ اسٹیمیٹڈ کوسٹ لائک لیگل کوسٹ اٹرنینی فیس لائنسس فیس ایک سیکٹرہ دا پلین شوڈ آرسو انکلوڈ فنڈنگ تو کور دا ادھر ایکسپنسز ریوینیو کولیکٹیڈ اگنس سیل اس پوری فکر کا یہ مطلب ہے جب آپ کوئی بزنس پلین کرنا چاہتے ہو تو اس کا تیسرا جو اہم جز ہے وہ کوسٹنگ ہے یعنی اس کی قیمت ہے اس کے کتنی لاغت آئی ہے اس کو اپنی دکان تک پہنچانے پر آپ کی قیمت کتنی آئے ان کی جو ٹیکسز ہیں اس کو پے کرنے کے بعد آپ کا کوسٹ کتنا بنتا ہے اسی طرح جو آپ کی کمپیٹیٹر ہے یعنی آپ کی پیرلل فورت پوائنٹ اس کا ہے اس کی بنید لیکنی کرنے کا پوریousse روی ٹ٠ siblings رو پادی کتنی کرنے کا اپریشن کا مطلب ہے اس پوری پریگراف کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس اپریشن میں کون کون سے سٹیپس جو اٹھانے پڑتے ہیں ابجیکٹو ہیں ان کے گول ہیں ان کا پروسیجر ہے اور اس کا ٹائم لائن ہے ابجیکٹو کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اور ہائی گروت کے ساتھ سیل کرنا ہے یہ ہمارا ابجیکٹو ہے گول یہ ہے کہ اس سے ہم جتنا بھی ریونیو کلیکٹ کر سکیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سکٹی پرسنٹ سے ہم زیادہ ریونیو حاصل کریں پروسیجر یہ ہے کہ جب ایک پروڈکٹ کمپنی میں تیار ہونے سے لے کر فائنلی مارکٹ میں پہنچنے تک اس کا جو بھی پروسیجر ہوگا اس پہ ٹائم لگے گا اس پہ بنانے پہ اس پہ مرکیٹنگ پہ یہ جتنا بھی جو بھی سٹیپس اٹھانے پڑیں گے یہ پوری پروسیجر کہتے ہیں اور ٹائم لائن کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کر لیا ہے ابھی مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن فیکٹری لیول پہ ہمارے پاس اس پروڈکٹ کمی آ گئی ہے اور لوگ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ایفیکٹ آئے گا لہٰذا آپریشن کا مطلب ہے کہ یہ جو بنانے سے لے کر انڈ پوائنٹ پہ سیل کرنے تک جو بھی اس کی سٹیپس ہیں ان کی ابجیکٹو ہیں گول ہے پروسیجر ہے ٹائم لائن ہے ان ساروں سٹیپس کو ہم نے ون بائی ون کور کرنا ہے ٹائم لی تاکہ گیپ نہ آئے ایسا نہ ہو کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے اور ہمارے پاس پروڈکٹ کم ہو پھر ہم کسٹومر کو یہ کہیں کہ جی کل آ جائے گا پرسو آ جائے گا تو یہ اس سارے معاملے کو آپریشن کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس کسی بھی چیز کی بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یعنی اس میں سے کوئی بھی آپ پروڈکٹ ایک یا ایک سے زیادہ رکھنا چاہتے ہو لیکن اس کا جو عمل ہے تیاری سے لے کر فائنل شیپ تک اور کاؤنٹر پہ رکھنے تک کہ جو آپریشن ہے وہ سموت ہو آپ کے پاس یعنی اس میں کوئی کمی بھی شینا ہو تو اس پوری معاملے کو آپریشن کہتے ہیں ابھی ہم ایک ایکٹیویٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک عمل ہے ایک ایکٹیویٹی ہے یا اس کو ہم ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ینگ انٹرپیرنور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسا نیو برینڈ لانچ کر لوں اور اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کچھ لکھنا پڑے اور کچھ شیئر کرنا پڑے کی پوائنٹ اپنے بزنس کے پلان کے حوالے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ تو اس میں کہتے ہیں کہ بزنس اوورویو اور ویجن آپ کا ویجن کیا ہے پروائیڈ کوالیٹی پروڈکٹ یعنی کوئی بھی چیز آپ تیار کریں لیکن وہ کوالیٹی والی ہو پروڈکٹ اور سرویس وی پروائیڈ سنو سوپ یعنی ایک سابن ہے اس کو آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں یعنی سرویس دینا چاہتے ہیں ابھی ہمارے جو کی اپجیکٹیں ہیں کی اپجیکٹو انڈ سکسس کریٹیریہ ہمارا کون سا وہ کریٹیریہ ہوگا جس کو ہم اپنا کے آگے چل سکیں اور ہمارا جو اپجیکٹو ہے وہ میٹ ہو سکے اور ہمارا جو گول ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے یعنی ہمارا یہ اپجیکٹو ہے کہ اس سال کے انڈ تک ہم فیفٹی پرسنٹ اپنا جو پروڈکٹ ہے یعنی سنو سنیپ کا اس کو ہم فیفٹی پرسنٹ تک ہم اس کی سیل بڑھائیں ابھی مارکٹ انالیسز ہم پہلے کر لیتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا انالیسز ہیں مارکٹ ٹول سوشل میڈیا نیوز پیپر یعنی ہم اپنا پروڈکٹ کیسے مارکٹ کریں گے سوشل میڈیا پر اشتہار چلائیں گے اور نیوز پیپر میں اس کی اشتہار چلائیں گے سٹاف ریپارمنٹ ٹریننگ اس کے ساتھ ہمیں ایک سٹاف کی بھی ریپارمنٹ ہوگی ہائیر پروفیشنل فار سیلز مارکٹنگ اور گیو دیم پروفیشنل مارکٹنگ ٹریننگ یعنی ان کو ٹریننگ بھی دینی پڑھیں مارکٹنگ اینڈ سیلز پلین ہاو وی آر ٹارگیٹنگ یعنی اربن انجوریل ایریا کچھ شہری علاقوں میں کچھ مزفاتی ایریا میں ہم کیسے مارکٹنگ کریں گے ہمیں پروبلم جو آئیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی کسٹ کی کہ ہم چیز کی کولیٹی اچھی دیں گے اور پرائس کم رکھیں گے تاکہ مارکٹ میں کسٹومر ہماری طرف متوجہ ہو کہ یہ بہت اچھا سابن ہے یا ان کا پروڈکٹ ہے اور یہ قیمت میں کم ہے لیکن کولیٹی میں بہت اچھا ہے اور کمپیٹ کر رہا ہے اور کمپیٹیٹر لائف بوائے کیپری لکس وغیرہ ابھی ہماری جو کمپیٹیٹر ہے مرکٹی میں جو سابن بڑے بڑے برینڈ کے سیل ہو رہے ہیں وہ لائف بوائے ہے کیپری ہے لکس ہے اس طرح سو منع اور بھی ہیں کسٹیں بزنس سیٹ اپ کسٹ یہ ہے تس لاک اسٹیمیٹیڈ ریونیو ان پروفٹ ایباؤٹ راس پچاس ہزار پر مند تاکہ ہم لے یہ سمپل ایک بزنس پلین ہے اس میں ہم نے ابھی کسٹومر نیڈ کو پہلے دیکھا کہ ہم کون سی چیز بیچیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں ہم نے انالیسز کیا کہ کسٹومر کو سوپ ہر ایک گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں تین سے چار منتلی کے حساب سے اگر ہم آج کل اسٹیمیٹ لگا لیں تو چار سے لے کر چھ سابن لگتے ہیں آج کل ایک چوٹی سی فیملی کا پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کا ڈیزائن اچھا ہو یعنی لکس وغیرہ کیپریک وغیرہ سے اس کا جو ریپر ہے وہ اب اچھی ڈیزائن میں پرینٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو وہ اچھا لگیں پھر اس کا ہم نے یہ شیئر کرنا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ کہ اس کی جو کوسٹ ہے وہ ہم نے کم رکھنی ہے آج کل ایک نارمل سابن جو اچھی برینڈ کا سابن ہے وہ ایک سو بیس سو سے لے کر ایک سو بیس اس میں ڈیفرنٹ گرامز ہوتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہم گرام کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں اور قیمت کو کم کریں یعنی اسی نوی روپے پہ لے کے آئیں جو آج کل کی بات میں کر رہا ہوں تو ہمارا پروڈکٹ اچھا سیل ہوگا اسی طرح جو آپریشن ہے آپریشن ہے کہ اس میں جتنی بھی کیمیکلز وغیرہ فرموری لگیں گے ان کا اچھی طرح ملاب ہو تاکہ کوئی نقص نہ ہو اس میں سے اور ہماری جو فیکٹری سے لے کر فائنل اینڈ یوزر تک یعنی ہم پہنچائے وہ اچھی حالت میں رہے یہ ہمارا آپریشن یہ ایک سیمپل بزنس پلین کا ایڈیا کمپوننٹ بزنس پلین کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اچھے بزنس پلین کے لیے جو بنیادی اجزاء کی ضرورت ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کسٹومر نیڈ ہے پروڈکٹ ڈیزائن ہے کوسٹ ہے اور آپریشن ہے اور آج کی جو ڈیجیٹل ایج ہے یعنی اس پوری بزنس پلین کا جو بیس بنے گا وہ اس کو ہم اس وجہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ فائیو جی ٹکنالوجی ہے سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ ہے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے تو اس لحاظ سے ہم اپنا بزنس کو ایکسپینڈ زیادہ اچھی طریقے سے کرسے کمپنٹ اور بزنس پلین میں نے ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے مرکیٹنگ کہ ویٹ اس مرکیٹنگ اور ایک اچھے بزنس کیلئے مرکیٹنگ کتنا اہم ضرورت ہے تب تک اللہ حافظ